اس کے ساتھ میں ہی جو ایلڈر اٹھ کرس تھے وہ اب رون کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کرتے ہیں مجھے ایک بار چیک کرنے تو کہ آخر کار تم نے ابھی کتنی زیادہ طاقت کو ایک ساتھ ایبزوب کیا ہے اس کے ساتھ میں جل دی وہ یہاں پر اس کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور وہاں پر اپنی اینرزی کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر اس کی اینرزی یہ سریر کے اندر جاتی ہے تو ایلڈر اٹھ کرس تو پوری طرح سے وہی پر ہی جب چکا تھا یہ کیا ہے تمہارے پاس میں کوئی جڑے نہیں ہے یہاں پر ایلڈر اٹھ کرس کیاوال ایک سبت بہاہ نکالتا ہے جڑے یہاں پر اس پورے دیش یعنی پورے اس دنیا کے اندر ایک سادھک کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوا کرتی ہے ایک سادھک ان جڑوں کا یوز کرتے ہوئے از پاس اپنی انرزی کو اکھٹا کرسکتا تھا اور وہی چیز یہاں پر اس بندے یہ پاس میں نہیں تھی اس جیس کو سوچتے ہوئے ایلڈر اٹھ کرس کی تو حالت خراب ہو گئی تھی وہ یہی سوچ رہے تھے اے بھرہبو اے بھگوان یہ مونسٹر کہاں سے آگیا میرے سامنے مجھے سمجھ نہیں آرہا آخر کار اس بندے یہ پاس میں کوئی بھی سپریچول جڑے کیوں نہیں ہیں اس کے ساتھ میں تو کوئی سادھ نہ کرسکتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی سپنا اپنا دیکھا ہوگا ایک بار پھر سے مجھے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اتنا کہنا ہے اس ساتھ میں پھر سے وہ ہم پر اس کو چیک کرنے لگتا ہے لیکن پھر سے اس کے ماتگیوں پر پسی نہیں آجاتے ہیں ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے لڑکے تمہارے پاس میں کوئی سپریچل سادھ نہ جڑے نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں لینئنٹ کرنے لگتا ہے کیا سپریچل سادھ نہ جڑے وہ کیا ہوتی ہے تو اس کے بات سنوے یہ ساتھ میں ایلر اترس کرتے ہیں پاگل انسان تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے تو تم یہاں پر سادھا کیسے بن کریں تمہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی بندہ اپنی اشادنہ کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اپنے لیول کو اپ کر سکتا ہے لیکن تمہارے پاس میں وہ تو ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ میں یہاں پر رہن کرنے لگتا ہے لیکن مجھے واسطہ میں نہیں پتا میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا اب یہاں پر جو ایلر اترس تھے ان کو غصہ آ رہا تھا ان کا یہ من ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر ہیں دے دھڑا کے دے دھڑا کے اس کے سر کوئی پر ہی پھوٹ دیں لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں ایلر اترس آرام سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا راکسس ہے جس کے ساتھ میں تو نہیں پڑ سکتا ہے بس وہ تو اچھی بات ہے کہ اتنا ڈائیٹ ڈیشائبل نہیں تھا ورنہ آج ہی تو ہی پھر ہی مارا جاتا چلو کوئی بات نہیں اب تو یہاں پر جو سیکٹ لٹر را دکھائے وہ اس کو سمال لگی اتنا کہنے ساتھ میں وہ یہاں پر کھانستا ہے اور کرنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے روحن اب ہمیں سیکٹ ہی طرف چلنا چاہیے کیونکہ ویسا ہی وہ زیادہ دیر ہو چکی ہے اتنا کہنے ساتھ میں وہ یہاں سے اپنی سوڑ کو اڑاتے ہیں اور وہاں سے اکل جاتے ہیں اس کے بعد میں کچھ سمیے بعد کا سینگ آیا جاتا ہے وہیں یہاں پر جو سیکٹ لٹر را دکھائی وہ اپنے چیر کی اوپر بیٹی ہوئی تھی وہ ایک بڑے اسے ہول کے اندر تھے اور یہ ہول اس سیکٹ کا مین ہول مانا جاتا ہے اور یہی پر ہی وہ کہنے لگتی ہے یہ کیا ہوا آپ کو اتنا رائم کیسے لگ گیا یہاں پر آنے کے اندر تو اس کے ساتھ میں وہ کن لگتا ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو آپ نے جو ابھی ابھی ایک نیا ڈیسائپر بنایا ہے نا اپنا ڈائیٹ سٹوڈینٹ اس نے کچھ کام ایسا ہی کیا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ کہتی ہے ارے یار یہ لڑکا ابھی تو آیا ہی ہے اور آتے اس لئے آپ ہنگامہ سٹارٹ کر دیا ایلڈر اکس کیا ہوا کیا کر دیا اس نے ایسا تو اس کے ساتھ میں ایلڈر اکس کرتے ہیں ہمیں یہاں پر روانہ ہوئے کوئی سمیں ہوا ہی تھا کہ اچانک سے یہ نواب جاتے یہاں پر اپنی سادھنا کو کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہاں پر مجھے لگا کہ یہ اپنی کے اول ایک لیول کو آپ کر رہے ہوں گے لیکن انہوں نے وہاں پر اپنی اسپیرچل سٹی کو بنا لیا اور اسپیرچل سٹی کو بنانے کے بعد میں ڈائریکٹ لیول اپ کے اوپر لیول اپ کرتے ہوئے گئے ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا اس کے پاس میں آپ سے بھی کئی زیادہ گونا بڑا اسپیرچل سپیس اور آپ مانے کی نہیں کہ اس اسپیرچل سپیس کے اندر کتی زیادہ انرجی گئی تھی مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ اس کے ساتھ میں کم سے کم سو سادھک اپنے آپ کو طاقتور بنا سکتے ہیں اور اپنی شادنہ کو آکے بڑا سکتے ہیں اس بکر نے اتی ساری انرجی کو ایک ساتھ اندر ڈال دیا یہاں پر ایلڈر اوتکرس بہت زیادہ نیرس لگ رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے لیکن رادی کا کہتی ہے ہاں تم میرے سے مجھا کر رہے ہو کیا تو وہ ایلڈر اوتکرس کہتا ہے نہیں نہیں میں آپ سے مجھا کیوں کروں گا میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے آہاں آہاں کیا پتا ہے بتاؤں یہاں پر جو رادی کا تھی وہ تھوڑی سی ہسٹ کی ساتھی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی وہ وہاں اوتکرس سکتی ہے تو ایلڈر اوتکرس اپنی امولیوں کو اس سے چھوڑی جیسے کرنے لگتا ہے وہ راز پاس میں کرنے لگتا ہے میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں آہاں پہنا اس کو جہاں دل پر مت لینا کیا پتا آپ کو کوئی جڑکہ لگ جائے تو وہ کہتی ہے ہاں ہاں بتائیے آخر کا کیا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ میں ایلڈر اوتکرس بہت کچھ ایسی ہے کہ جب میں نے آپ کے اس اسٹوڈینٹ کے اندر ہے نا انرجی ڈالی نا تو اس کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر تو کوئی سادھنا جڑے ہی نہیں ہے یہاں پر ایلڈر اوتکرس یہ سارے سبت دینا بہت زیادہ ہی حجزتوں پر کہہ رہے تھے جیسے کہ یہاں پر ان کو بھی اس سوق سے باہر نکلنے میں وہ زیادہ مسکر ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی ایلڈر اوتکرس کے موں سے وہ سبت نکلتے ہیں تو رادی کا اس کے اوپر پیلنا جواب یہ تھا اچھا اس کے پاس میں کوئی سادھنا جڑے نہیں ہے لیکن اچانک سے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ایلڈر اوتکرس نے کیا کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے سے مجھا کر رہے ہیں مجھے بتائیے آپ واسطہ میں میرے سے مجھا کر رہے ہیں یہاں پر جو رادی کھاتی وہ پھر سے ایلڈر اوتکرس سے پوچھتی ہے لیکن ایلڈر اوتکرس کھاتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے مجھا کیوں کروں گا واسطہ میں میں نے جب ان کے اندر چیک کیا تو ان کے اندر کوئی بھی سپریچول جڑے نہیں تھی لیکن جیسے ہی اترس یہ سبت کہتا ہے کہ اچانک سے رادی کا اپنے سیڈ سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو ایسا کھڑا ہوتا ہوئے دیکھ کر جو روحن تھا اس کے ہاتھ پر وہ کپ کپ آنے رکھتے ہیں اے بھگوان میرا کیا ہوگا میرے کو کیا بھار نکال دیا جائے گا آپ میری طرف کیوں آ رہی ہے لیکن وہی دوسری طرف جو رادی کھاتی اگلے ہی پر وہاں سے ٹیلی پورٹ ہوتی ہوئے سیدھا روحن کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور اپنی انگلی اس کے پور ہیڈ کے اوپر رکھتی ہے اور اپنی آجیں بند کرتے ہوئے اس کے اندر کے انرزی کو سینس کرنے رکھتی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی اچانک سے اس کے ماتے کے اوپر پسینا آجاتا ہے یہ کیا واسطہوں میں اس کے پاس میں کوئی بھی کادنا جڑے نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اسی بیچ جب وہ اسی بارے میں بات کری رہے تھے کہ اچانک سے بہار سے ایک زوردار آواز آتی ہے کہاں ہیں سبھی لوگ سبھی لوگ بہار آئیے یہاں پر فول مون سیٹ کے اندر سے آپ سے ملنے کی لئے کوئی آیا ہے ابھی ابھی یہاں کی جو ایلڈر ہے وہ آپ سے ملنے کی لئے آئے ہیں اس آواز کو سنتے ہی جو رادی کا تھی وہ حیران ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ میں جو باہر کا سین تھا وہاں پر ایک بندہ تھا جو دکھنے میں بڑھا سا لگ رہا تھا دیکھنے سے سا لگ رہا جیسے کہ وہ اسی نبی سال کا کوئی ہو اس کی ڈھاڑی کالی کالی تھی وائٹ تو ہوئی نہیں تھی اور اس کے پیجے دین اور بندے کھڑے ہوئے تھے دینوں کی طاقت بھوچاتا لگ رہی تھی اور جو وہ ایلڈر تھا اس کے اندر سے کچھ ایسی انرزی باہر نکل رہی اس کے ساتھ میں ہی وہ یہاں پر یہی کرنے لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے کہ آخری کار یہ کونسہ سیکٹ ہے اتنا زیادہ بیشرم سیکٹ جو یہاں پر کسی بھی ڈیشائبل کو اندر لینے کے لئے بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے اس کے وہ سب دوسنے کے ساتھ میں ہی جو اندر کھڑی ہوئی رادی کا تھی اس کا تو یہاں پر خون بوکل آ جاتا ہے بہت زیادہ لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی یہ بھی کوئی بہت زیادہ بیانک جوالہوں کی پڑ جائے گا اب یہ کونسی نائم مجیبت آگئی رادی کا اپنے منی من کے اندر کوشنے لگتی ہے پہلے تو یہاں پر میں کوئی ڈائیٹ سٹوڈنٹ بنانے پڑ گیا اور اب یہ ٹٹو ہے یہاں پہ آگئے ہیں آخر کا ان لوگوں کوئی کام نہیں ہے کیا پتہ نہیں کہاں سے بٹھا ہوا آگیا ہے میرا ماتا کھانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نا یہی میرے لیے بہت زیادہ انلکی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں کوئی ایسے کک مار کر باہر نکال دینا چاہیے اتنا کہنے کے ساتھ میں جو راتکا تھی وہ اپنی مٹھیاں بند کرتی ہے اور وہاں سے باہر نکلتے ہوئے آتی ہے اور کانے لگتی ہے کیا ہوا تم لوگوں کو اب یہاں پر کیا ہو گیا کوئی مجھرا مجھرا چل رہا ہے تو میں لڑڈو لڑڈو چاہیے یہاں راتکا باہر آتے ہوئے اس سے کانے لگتی ہے تو اس کی بات سننے کے ساتھ میں جو سامنے والا ایلدر تھا وہ کانے لگتا ہے میں نے ابھی ابھی سنا کہیں سے کہ تم لوگ اپنے سیکٹ کے اندر کچھ اسٹوڈینٹس کو بھڑتے کرنا چاہ رہے ہو لیکن ان کو بھڑتے کرنے کے لیے بھی تم ان کے لیے دس ہزار اسپیٹسول گریڈ کے یہاں پر تم اسپیٹسٹونس مانگ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے آخر کار تم بچوں کو ایسے دن بھر نوٹتے رہتے ہو لیکن پھر بھی میں نے یہ بھی سنا کہ تمہارے پاس میں کوئی ایک اسٹوڈینٹ جوئن ہو گیا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا اسٹوڈینٹ ہے جو تمہارے سیکٹ کے اندر اس طرح سے جوئن ہو سکتا ہے وہیں اس کے ساتھ میں وہ اس سے آگے کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار جو میرے اسٹوڈینٹ سنا وہ اس کی ساتھ فائٹ کر لے لیکن جیسے یہاں پر وہ یہ سبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اب راتی کاؤ تو پوری طرح سے بھکم کی طرح ہل چکی تھی وہ کہنے لگتی ہے ارے یار یہ کیا ہے اگر میرے اس سیکٹ کے اندر کوئی سٹوڈینٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں ان کو ڈائیٹ میں منع کر دیتی لیکن اب یہ یہاں پر آ گیا ہے میں کیا کروں لیکن اسی بیچ اچانک سے اسی دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آتا ہے آئیڈیا میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو وہاں پر لڑنے کے لئے بیش دیتی ہوں جب یہ تینوں بندے مل کر اس کے یہاں پر ٹھکائے کر دیں گا اچھے سے تو یہ میرے اس سیکٹ کو چھوٹ کر باغ سکتا ہے کسی بات کو سوچتے ہوئے رادی کالی کو تو مون یہاں پر پوری طرح سے فول فول باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے روہن تمہیں ان سے لڑنا ہوگا تم ہی یہاں پر ہمارے سیکٹ کے لئے ایک اکلوتے سٹوڈینٹ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تم ان ساتھ میں یہاں پر لڑ سکتے ہو لیکن اس کی وہ بات سنے کے ساتھ میں ہی روہن ایک پل کے لئے حق کا باق کرنے جاتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے میں نے تو بھی اپنی سادنہ یہاں پر سٹارٹ کی تھی کیا مجھے لگتا ہے کہ میری جو یہ ماسٹر ہے مجھے مروانا چاہتی ہے میری ہاتھ پاؤں توڑوانا چاہتی ہے ارے میرے سے تم کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہو لیکن جب روہن اسی بارے میں سوچی رہا تھا کہ اچانک سے آج کا قوشٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ماسٹر آپ کو آج کا نیا مصن دیا جاتا ہے لیکن اس کی وہ بات سنتے ہوئے روہن اس سے کہنے رکھتا ہے کونسا قوشٹ مجھے بتاؤ آخر کا مجھے کونسا مصن کمنٹ کرنا ہے تو اس کی ساتھ میں سے بتایا جاتا ہے ماسٹر ابھی آپ کو یہاں پر آپ کو گریڈ نائن کے ایک سوچل سی والے تالیس ماسٹ دیے جائیں گے آپ ان کا یوز کیجئے اور سارے جتے بھی تالیس ماسٹ ہوں گے ان سبی کو آپ کو ختم کرنا ہے اور اس کی آپ کو ٹائم نیمیٹ ملتی ہے اگر آپ اس کے اندر کچھ بھی اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر پنیس میٹ ملتی ہے لیکن ہاں اگر آپ اس مصن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بہت سارے کھرچیرے پوئنٹس ملنے والے ہیں لیکن جیسے ہی رہن اس بات کو سنتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ کئن لگتا ہے کیا یہ تو بوجہ دا اچھی بات ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں ہی رہن بنی من میں سوچن لگتا ہے کریڈ نائن کے تالیس ما ان مجھے بات کیا ہوگا یہ تو گلٹ ٹائم پہ آگئے یہاں پہ آخر کار میرے پاس ایک اچھا چانس اچھے سے اپنا یہاں پر ٹائم بڑھانے کا رہن اپنے منی من کے اندر ایسے سیتانی پلاو مکانے لگتا ہے لیکن سامنے والے بندوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی رہن کے من میں کیا چل رہا ہے وہیں دوسری طرف وہ کرنے لگتا ہے ماسٹر کیا میں یہاں پر اپنے ٹالیس مانس کا یوز کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ میں ہی وہ کہتی ہے ہاں ہاں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ میں ہی رہن تیار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے آتا ہے اور کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے ہمارے میج کو ہم سرو کرتے ہیں لیکن تمہیں پتا ہے نا میں یہاں پر ٹالیس مانس کا یوز کروں گا تو سامنے والے بندے کہنا ہاں ہاں کر لو کر لو تم کیا یہ کر لو اگر ان سبی کا یہاں پر یوز کرتے ہوئے یہاں پر ان سبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی وہ کون سی چیز کا یہاں پر سنوٹی دینے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں رہن کر لگتا ہے دیکھ لو تم یہاں پر اپنے پیڑے سے یہاں پر سائن وائن کر لو اس کے ساتھ میں ایک پیپر باہر نکالتا ہے کہ رہن یہاں پر اس میج کے اندر ٹالیس مانس کے یوز کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں رہن کرتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نے اب سائن کر دیا میرے ماتے نہیں ہیں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو تو اس کے ساتھ میں سامنے والا بندہ کہتا ہے ہاں ہاں تمہارے پاس میں کتنے تاریس مانوں یہ ایک ہے دو وہ بھی کم لیول کے ہو سکتے ہیں تمہارے اندر اتنی اوقات ہی نہیں تم یہاں پر ایسا کچھ کر سکتے ہو سامنے والے بندے اب رہن کو پرووک کرنے رکھے تھے لیکن ڈرون تو بیچار اپنا سیدھا سادھا نورمال سا بچہ ہے وہ یہاں پر ان سبھی باتوں کا برا کا بھی مانتا نہیں اس کے ساتھ میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے ایلڈر آپ ہمارے میچ بیچ میں نہیں آسکتے ہیں اور آپ وہاں پر سائیڈ جا کر کھڑے ہو جائیے جیسے وہ ایسا سبت کہتا ہے تو ایلڈر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بچوں زیادہ متوانہ بچارے کو یہ مرمال نہیں جائے اتنا کہنے ساتھ میں وہ سائیڈ کے اندر چلا جاتے ہیں اس کے بعد میں جو روحن تھا وہ اپنا چھٹکی بجاتا ہے اور جیسے ایسا کرتا ہے کہ اچانک سے کئی سارے تھالیس مارس آسمان سی نہیں سے گرتے ہیں اور اس کے پیچھے پوری طرح سے راؤنڈ لگانے لگتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا پہاڑ بن چکا تھا ان سبی کے اندر سے گولڈن کلر کی لائٹ بار نکل رہی تھی وہ دکھنے میں کاغج کی طرح تھے بلکل پتلے کاغج جس کے اوپر کچھ انسکریپسنز لکھے ہوئے تھے ان سبزوں کے اندر ایسی کچھ طاقت تھی جس کے ساتھ میں ہی یہاں پر سامنے والے بندوں کی روح کامپ گئی یہ کیا ہے یہ کون سا مجھا کر رہے ہو تم تم ہمیں مارنا چاہتے ہو کیا لیکن جیسے سامنے والے بندے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ان کی تو یہاں پر پھٹ کر چار ہو جاتی ہے وہیں روحن کہنے لگتا ہے میں گھر رہتا میں تالیس منز کا یوز کروں گا تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ارے بے وکوف ہم نے سو جاتے تمہیں دو یا تین ہوں گے لیکن اس کے ساتھ میں جیسے یہاں پر جو ان کا وہ ایلڈر تھا اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تو یہاں پر چمین سے پاؤں ہٹ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب یہ بھی دھرتی پڑ جائے اور اس کے اندر سماج جائے اس کا مو فٹا کا فٹا رہ جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گردے مو سے باہر نکل کر آ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ لڑکا بے وکوف کیا اس کے پاس میں گریٹ نائن کے ہائیسٹ لیول کے جو اورہ تالیسمان یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کے اندر طاقت اتنی ہے کہ وہ کسی بھی ہائی لیولم کے لیول نائن کے کسی بھی کلٹیویٹر سادق کو یہاں پر مار سکتے ہیں یہ بندہ کیا ان بچوں کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہی روحن ان کی کوئی بات نہیں سنتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر لائٹ چمکتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر ان سے بھی تالیسمانس کو پکڑتا ہے اور نوٹ کی گھڑیوں کی جیسے فر 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 کرنے لگتا ہے اب وہ سارے تالیسمانس اچانک سے آسمان کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سیدھا نیچے ایسے گرتے ہیں جیسے کہ وہ میٹورویڈ ہو اور نیچے گرتے ہی بھو بھو کے آوازیں یہاں پر سنائے دینا تم ہمیں مارنا چھاتے ہو کیا لیکن یہاں پر جو روحن تا رکھنے کا نام نہیں لیتا ہے وہ تو دھڑا 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 دھڑ کرتے ہوئے ان کی اوپر تالیسمانس کی باریس کر رہا ہے اور ایسا کرتے ہو یہاں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک جدہ بیانک راکسس ہو ہاں بھائی اب میں مان گیا کہ یہ واسطہ میں ویپن کا ہی بیٹا ہے آخر کا اتنے بڑے تبھائی کو دیکھتے ہوئے جو رادی کا اور اتکرس تھے ان کا بھی بھوم مٹھا پھٹا پھٹا رہ جاتا ہے جب وہ اپنے سامنے کا وہ نجارہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جتنے بھی تالیسمانس تھے وہ گریٹ نین کی تالیسمان ان کی ایک ہی قیمتی کم سکم ایک ہجہ لو لیول کے سپریچول سٹونز ہوں گے اور یہ بندہ تو یہاں پر اتنے سارے اڑاتے جا رہا ہے جس کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی اور اس کے ساتھ نہیں اپر وہ یہ لوگ سوچ رہے تھے یہ بندہ پاگل ہے کیا یہ کرنا کیا چاہتا ہے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اپیسوڈ اپیسوڈ میں پتا چلے گا یہاں پر کیا ہوا چلی گا اس کے علاوہ میں اپنا بیس ٹرائے کر رہا ہوں ملتے ہیں اپیسوڈ کے ملتے ہیں